اہلِ توحید آپ کو پکار کر کے اہلِ توحید آپ کو آباس دی جائے گی رب العالمین یہ پوچھے گا اے میرے بندوں ان نعمتوں کے بعد بھی تمہیں کوئی نعمت چاہیے بندے کہیں گے اے اللہ ہمارے چہرے سیاہ تھے تُو نے ہمارے چہروں کو صاف کیا روشن کیا اے اللہ تُو نے ہمیں جنت میں جگہ دی اے اللہ تُو نے ہمیں جہنب کے عذاب سے بچایا اب اس کے بعد بھی کوئی نعمت ہے اہلِ توحید ذرا سنیے وہ نعمت کیا ہوگی جو آپ کو عطا کی جائے گی کہنات کے رب کی قسم ہے کوئی آدمی اگر توحید پر نہیں مرتا ہے عقیدہ توحید کو اختیار نہیں کرتا ہے وہ اس عظیم نعمت سے محروم رہے گا وہ نعمت کیا ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَمَا أُؤْتُ شَيَّنْ اَحَبَّ إِلَيْهِم مِنَ النَّظْرِ الٰآبِّهِمَ اَزَّوَجَلْ اللہ رب العالمین اپنے چہرے سے پردے کو ہٹائے گا نور کے پردے اللہ ہٹائے گا اور اہلِ توحید آپ اپنے رب کے چہرے کا دیدار کریں گے کائنات کی ساری نعمت ایک طرف کائنات کے سارے چہن و سکون ایک طرف لیکن اہلِ توحید کو جو یہ نعمت دی جائے گی ان کا رب اپنے چہرے مبارک کا دیدار کروائے گا اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہو سکتی